دوستو دنیا کے اندر بڑے بڑے عجیب و غریب اور نہایت کریٹیو لوگ موجود ہیں اس طرح کے کریٹیو لوگ ہر علاقے کے اندر اپنی خصوصی پہچان رکھتے ہیں اور اپنے ملک کا نام بھی روشن کرتے ہیں آج کی انفرمنٹیو ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی کچھ کریٹیو لوگوں کے بارے میں بتائیں گے جن کی حیرت انگیز ایجادات نے پوری دنیا کے اندر ان کا نام روشن کر رکھا ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا دوستو ویڈیو پہ آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی فائنس ٹیالیٹی کو سبسکرائب کیجئے پیل آئیکن پر کلک کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا احزار ضرور کیجئے گا سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے رننگ سوفا ایلیکس لندن کے اندر رہنے والے ایک موٹر میکینک ہیں اور گاڑیوں کو موڈیفائی کرنے میں دنیا میں ان کا اور کوئی دوسرا سانی نہیں ہے اپنی قابلیت کی وجہ سے انہوں نے بہت زیادہ ورلڈ ریکارڈ بھی بنا رکھے ہیں یہ جب کبھی اپنی گاڑی کو لے کر اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو لوگ ان کی گاڑی کو دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں اب آپ اس گاڑی کو ہی دیکھ لیجئے اس سوفا کار کے اندر انہوں نے اپنی ضرورت کی ہر چیز کو رکھا ہوا ہے اب آپ اس کے سٹیرنگ کو ہی دیکھ لیجئے کہ سٹیرنگ ویل کو ایک پلیٹ کی جگہ دی گئی ہے جس میں یہ اپنا کھانا رکھ کر بہ آسانی کھا سکتے ہیں اسی طریقے سے انہوں نے اور بہت ساری چیزیں اس سوفے کے اوپر رکھی ہوئی ہیں اور اسی طریقے سے انہوں نے کچھ عرصہ پہلے ایک پلنگ کو ایک کار کی شکل دے دی تھی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک چلتا پھرتا آفیس بھی تخلیق کیا تھا اس کے بعد آتا ہے ریال لائف ٹرانسفارمر دوستو آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ٹرانسفارمر فلم دیکھی ہوگی اور کئیوں کی تو وہ فیورٹ ہے جیسے کہ میری بھی جس میں گاڑیاں فوری طور پر ایک بہت بڑے جائنٹ روبوٹ کے اندر کنورٹ ہوتی دکھائی دیتی ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی امیجن کیا ہے کہ اصل زندگی کے اندر بھی کوئی شخص اسی طریقے کی گاڑی بنا دے جو کہ واقعی ایک ٹرانسفارمر کے اندر تبدیل ہو جائے جی ہاں دوستو دنیا کے اندر ایک ایسی عورت بھی موجود ہے جس نے اپنے اردگرد ایک ایسا باڈی آرمر سوٹ بنا رکھا ہے جو کہ اس کو ایک گاڑی بنا دیتا ہے اور جیسے ہی یہ چاہتی ہے تو فوری طور پر کھڑی ہو کر اس آرمر سوٹ کو اپنے اردگرد سکیڑ لیتی ہے اور یوں لگتا ہے کہ یہ عورت نہیں بلکہ ایک روبوٹ ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں عیساق کھاؤ کی تائیوان سے تعلق رکھنے والے اس ایکروبیٹ کی پرفارمنس دیکھ کر ہر شخص اس کی شوبدے بازیوں کا فین ہو جاتا ہے ان کی جمناسٹک کلا بازیوں کو دیکھ کر آپ کے بھی ہوش ہور جائیں گے یہ ایک بہت بڑے میٹل رنگ کے اندر اپنی کلا بازیاں لوگوں کو دکھاتے ہیں مختلف طرح کی ٹرک کرتے ہوئے انہیں بہت سارے لوگ روڈ پر چلتے ہوئے رکھ کر دیکھتے ہیں یہ لوگوں کی انٹرٹینمنٹ کا ایک ایسا سبب ہے جن سے لوگ پیار کرتے ہیں دوستو جتنا آپ کو یہ دکھنے میں آسان لگ رہا ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے اپنی جان کو جوکم میں ڈال کر لوگوں کا منورنجن کرنا یعنی کہ لوگوں کو انٹرٹینمنٹ فراہم کرنا اتنا آسان نہیں ہے لیکن کھیا کیا جائے اس محبت کا جو کہ اس شخص کو اپنے پیشے سے ہے اس شخص کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور کمنٹ سیکشن میں اس کے نام کوئی ایک جملہ ضرور کہیے گا اس کے بعد آتا ہے پائپس میوزک آپ نے الیکٹرک میوزک یا پھر دیگر انسٹرمنٹس کا میوزک تو ضرور سنا ہوگا لیکن آپ نے کبھی مڑے ہوئے پائپس سے نکلنے والا میوزک نہیں سنا ہوگا اس میوزک کو ذرا غور سے سنیے اور پھر اپنے کانوں کو یقین دلائیے کہ یہ واقعی سچ ہے اس شخص کی اس محارت کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دراز سے آتے ہیں اور ان کا میوزک سن کر پریشان ہو جاتے ہیں ویسے آپ کا فیوریٹ میوزک کون سا ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا آپ کی رائے کا انتظار رہے گا اس کے بعد آتا ہے ہیومن سٹیچو دوستو اس شخص کو دیکھ کر آپ کو ایسا لگے گا کہ شاید کوئی سٹیچو کھڑا ہے یا پھر کوئی مینیکوین بنا ہوا ہے لیکن یہ بندہ اتنا سٹیٹک کھڑا ہوتا ہے کہ آپ لوگ پریشان ہی ہو جاتے ہیں اپنا میک اپ کر کے اور اپنے جسم کو ایسا ساکت کر کے جب یہ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کبھی ڈفرینشیئٹ ہی نہیں کر پاتے کہ یہ کوئی مینیکوین ہے یا واقعی کوئی انسان ہے کبھی یہ اپنے جسم پر گولڈ پینٹ کر لیتے ہیں اور کبھی چاکلیٹ کلر اور پھر اس کے بعد ایک ہی جگہ پر کھڑی رہتے ہیں دوستو اب آپ کو ہم ملواتے ہیں ایک اور عجیب و غریب قسم کے کریکٹر سے جنہیں لوگ رفنگ مین کے نام سے جانتے ہیں دوستو یہ رننگ مین اپنے کپڑوں اور اپنے بالوں کو کچھ اس انداز سے ڈیزائن کر کے کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ کو یوں لگتا ہے کہ بہت تیز ہوا کے اندر کوئی شخص بھاگتا ہوا جا رہا ہے اس طرح کا میک اپ کر کے اور اپنے ہاتھ میں بیوکیس پکڑ کر یہ ایک ہی جگہ پر کئی کئی دن تک پرفارمنس دیتے رہتے ہیں اس طرح کی پرفارمنس دینا دنیا کا سب سے خطرناک کام ہے اس طرح کے بہت سارے پرفارمنس آپ کو دنیا کے مختلف خطوں کے اندر نظر آ جاتے ہیں جیسے کہ انڈیا کے اندر مثال کی طور پر انڈیا کا گولڈن بوائی یہ اپنے جسم کے اوپر گولڈن کلر کروا کر ایک ہی جگہ پر کھڑا رہتا ہے اور جب لوگ اس کے ساتھ سیلفی کچھوانے کے لیے آتے ہیں تو فوری طور پر جب یہ مومنٹ دیتا ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں حق کے وقے رہ جاتے ہیں دوستو الادین کے جادوی چراغ کے بارے میں کس نے نہیں سنا ایسا ہی ایک کریکٹر جو کہ الادین کی سٹوری سے نکل کر ریال لائف میں آ چکا ہے یعنی ریال لائف جینی دوستو یہ ایک ایسا شخص ہے جو کہ جینی کی طرح زندگی گزارنا بہت زیادہ پسند کرتا ہے اس نے اپنے آپ کو بلکل جینی جیسا کاؤسٹیوم یعنی کہ نیلے رنگ کا کاؤسٹیوم پہنا رکھا ہے اور اس نے ایک بہت بڑا چراغ اپنے پاس رکھا ہے جس کے اندر سے الیکٹرک وائرز کچھ اس طریقے سے نکالی گئی ہیں کہ یہ ان کے اوپر بیٹا ہوا ہوتا ہے لیکن دور سے دکھنے میں یوں لگتا ہے کہ شاید یہ چراغ سے باہر نکلا ہوا ہو دوستو دکھنے میں یہ جتنا آسان لگتا ہے کرنے میں یہ اتنا ہی مشکل ہے یہ شخص سارا دن یہاں پر کھڑا رہتا ہے اور لوگ اس سے پیار اور محبت کا اظہار اسے کچھ پیسے دے کر کرتے ہیں پیٹ انسان سے کیا کیا کروا دیتا ہے دوستو اگر آپ کو آج کی انفرمیٹیو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے شیئر کرنا اور شینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولئے گا آپ سے ملاقات ہوگی اگری ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ